ناتِ رسول پاک جرسیم اس کے اندر سرائط کر چکے ہیں اس کا چہرہ دیکھنا نات پڑھو اس کے مروڈ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور مسلمان کے سامنے شفت پیغمبر کرو اس کا دل پھول کی کلیوں کی طرح کھلتا ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں لیبارٹری کی وہ مشینیں اپریٹ کرنے کے لیے اس اپریٹر کو بتایا جاتا ہے کہ فلان ٹیسٹ کے لیے فلان چیز ملاؤ پھر ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم دین اسلام کا سبق دیتے ہیں عرصہ دراز سے اور ہمیں بھی ہماری لیبارٹری بھی بڑا کام کرتی ہے آپ کسی کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس کی بڑی داڑی شریف دیکھیں نہ بھول جائیں اس کے سامنے شفت پیغمبر کرو اس کے سامنے سید عالم پر درود شریف پڑھو پھر اس کا چیلہ دیکھو مسلمان چاہے گننگار ہوگا اس کا چیلہ کلیوں کی طرح کھل جائے گا اور جو منافق ہے جس کو بغز پیغمبر کا روگ لگ گیا ہے اسے مروڑ پڑھنا شروع ہو جائے گا یہ اس کی بدنصیبی کی علامت ہے کلمہ بھی حضور کا پڑے اور بغز بھی میری سرکار سے رکھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں الفت رسول کا عزاز بکشا ہے ہم اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہماری اس خوبصورت شکرانے کی پاکی دمحفل میں آج ایک ہم نے بڑی عام ترین شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ یہ کہہ لیں ویسے تو آج کل ہمارے شہروں پہ ہمارے پیروں کی تعریف ہوتے ہوئے القابات کو نہیں دیکھا جاتا ناتخانوں کے بارے میں کہہ رہے ہوئے عام کسی کو عالمی شوردی آفتہ کہہ دینا بھی ہمارے کمظرف لوگوں کا طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب واقعی عالمی شوردی آفتہ ہے دنیا کے بیش سر ملکوں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں رات کو بھی ہم ان کو بڑا یاد کرتے رہے کاش کی یہ تشریف لاتے ہمارے رات کے منظر دیکھتے تو میں آپ سب کی تعاید میں عظیم سنا خان رسول اور وہ سپیشلسٹ ہیں کلام میں حضور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اس کلام کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے شہزادہ سیف الملوخ اور ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کے کلام میں پی اچ ڈی کر رکھا ہے میری مراد جناب ڈاکٹر غلام ارتضی صاحب تشریف لاتے ہیں آپ ان کا نعرے سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر جو زندہ ہیں بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفی سنا خان رسول جناب ڈاکٹر غلام ارتضی نکیبی صاحب موسیقی